آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ساتھ بے وکوف ترین جانوروں کی ویلے ان کی حرکتیں دیکھ کے آپ بھی حیران رہ جاؤ گے تو ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لینا ہے اور نوٹیفکیشن بیل تب بات دینا ہے پانڈا بیئر ساتھویں نمبر پر آتا ہے پلیک اینڈ وائٹ کلر کا یہ خوبصورت پانڈا صرف اپنی ایک حرکت کی وجہ سے بے وکوف جانوروں کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے دوستو اس کو کھانے کیلئے بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے گھاس وغیرہ اور یہ میٹ بھی کھا سکتا ہے لیکن یہ 99% تک بمبو کے پتے ہی کھاتا ہے اور اس کو بس وہی چاہیے زندگی میں بھائی ساپ اس کے آگے آپ اگر ایک طرف چکن کورما رکھ دو دوسری طرف بمبو کے پتے رکھ دو تو اس نے بمبو کے پتے کھانے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کومیٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا چھٹے نمبر پر آتا ہے اور اگر دوسروں بات کریں درکے کی تو یہ پہلے بہت زیادہ کومن نہیں تھے لیکن کیونکہ ان کی انڈسٹریل فارمنگ کی گئی جس کی وجہ سے یہ اب بہت زیادہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ان کی پرائس بھی کافی زیادہ کم ہو گئی ہے بیل یہ بے وکوف جانوروں کی لسٹ میں کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بارش کچھ زیادہ ہی پسند ہے اور جب بھی بارش ہو تو یہ اپنا مو آسمان کی طرف کر لیتے ہیں اور بارش کے پانی کو پینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ گھنٹوں ایسا کرتے رہتے ہیں اور جب تک بارش نہیں رکھتی ان کا مو آسمان کی طرف ہی رہتا ہے اور دوستو کئی بار اس کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے تھنڈ لگنے کی وجہ سے دوستو پانچویں نمبر پر آتا ہے جہر بوہ ریگستانی چوہوں کی یہ ایک انوکھی قسم ہے اس کو بہت زیادہ ہشیار مانا جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہشیار تو ہے اور دوستو اس کا شمار ان چوہوں میں ہوتا ہے جو رننگ کے ساتھ ساتھ ڈوج بھی کر سکتے ہیں یعنی رننگ کے ساتھ یہ جمپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی پہنچ جاتے ہیں یہ بے وکوف جانورو کی لسپ میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کو اپنا کھانا جو ہے وہ سیف کرنا بلکل بھی نہیں آتا دوستو یہ بہت سارا کھانا اکٹھا کرتے ہیں اور جب خود گھر کے اندر یا مکان کے اندر چلے جاتے ہیں تو کھانا باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جب یہ صبح آتے ہیں تو وہ کھانا غائب ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ جانورو کھانا کھا چکے ہوتے ہیں یا پرندے تو یہ صاحب پھر دوبارہ دوسرے دن جاتے ہیں بہت سا کھانا لاتے ہیں اور پیٹ پھر کے کھانے کے بعد اندر چلے جاتے ہیں اور باہر باقی سیف رکھ دیتے ہیں اور صبح پھر نہیں ہوتا پس چوتھے نمبر پر آتا ہے آسٹریج اور اگر آسٹریج کی بات کی جائے تو یہ نہ اڑنے والے پرندوں میں سب سے لارجسٹ پرندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے آسٹریج جو ہیں وہ گروپس میں گھومتے ہیں تو ان سے کوئی بھی پنگا نہیں لیتا کیونکہ پنگا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اور دوستو یہ چونچ کے ساتھ ساتھ ٹانگوں سے بھی اپنے ملاور کو شدید زخمی کر دیتے ہیں لیکن آسٹریج ایک معاملے میں بہت زیادہ بے وکوف ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب ان پر کوئی ان سے بڑا جانوار حملہ کر دیتا ہے اور وہ اس سے لڑ نہیں سکتے تو یہ بھاگتے ہیں اور اپنا سر ریت میں دے دیتے ہیں جس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ اب کسی کو نظر نہیں آ رہے لیکن انہیں کون سمجھائے بھائی صاحب کہ کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی تھوڑی نہ جاتی ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں سلوت دوستو بات کی جائے گر سلوت کی تو یہ بہت ہی زیادہ کم دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا شمار ہم نے بے وکوف جانوروں میں کیوں کیا ہے دوستو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ زیادہ تار ٹائم اپنا درختوں پر ہی گزارتے ہیں اور ویک میں صرف ایک بار ہی درخت کے نیچے آتے ہیں اور وہ بھی صرف واش روم کرنے کے لیے مزے کی بات بتاؤں تو وہ واش روم بھی اسی درخت کے نیچے ہی کرتے ہیں جس پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان بھائی صاحب کو ایک اچھا مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب اگر صرف واش روم کے لیے نیچے آنا تو اوپر سے ہی کر دیا کریں کیونکہ اپنے نیچے اسی درخت کے ویسے بھی کرنا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے کوالا اور درختوں کو کھانے والا یہ جانوار آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور اس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیرز اور منکی کی نسل میں سے سمجھتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے بلکہ یہ ایک لیدہ نسل کا کوالا ہے اور دوستو جب بھی ان کو بدزمی ہوتی ہے یعنی یہ بیمار پڑتے ہیں تو یہ نہیں جان پاتے کہ ان کو کونسی چیز خراب کر رہی ہے تو یہ بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب وہ بیمار ہو گئے ہیں اور مرنے والے ہیں دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی موت صرف پوک کی وجہ سے ہو جاتی ہے پہلے نمبر پر آتا ہے کاکا پو اس کا شمار بھی نہ اڑنے والے پرندوں میں ہوتا ہے اس کو نیوزی لینڈ کا توتہ بھی کہا جاتا ہے اس کی اگر بات کی جائے تو یہ اپنی فی میلز کو بریڈنگ کے لیے رازی نہیں کر پاتے اور اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ اپنی فی میلز کو جب اکیلے میں لے کے جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا سوچتی ہے سپائی صاحب کو یہ بہت زور کی چیخ لگاتے ہیں جس کے بعد فی میلز ڈر جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل جو ہے بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے یہ صرف ایک سو پچاس رہ گئے ہیں دوستو ان میں سے آپ کو کون سا جانوار یا پرندہ سب سے زیادہ بے وکوف لگا کومنٹ سیکشن میں لازمیں بتانا ہے اور ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کھار لینا ہے